دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ زمانہ آخرت میں جھوٹ کی کسرت ہوگی دجال کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا تم آگ کی طرف جانا کیونکہ آگ پانی ہوگا اور پانی آگ یعنی دجال جو دکھائے گا وہ دھوکہ ہوگا آگ کی طرف جانا کیونکہ آگ میں تکلیف ضرور ہوگی لیکن اس کے بعد عجر بھی ہے اور پانی دھوکہ ہوگا دجال کے پیروکاروں کا سب سے بڑا نمبر ون ہتھیار کیا ہے عورت کو مظلوم بنا کر پیش کرنا خاندانی نظام تباہ کرنا عورت راج لانا آپ ڈرامے اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کے ہر ڈرامے میں آپ کو عورت پر ظلم ہوتا نظر آئے گا حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے حقیقت اس کے بالکل اپوزیٹ میں ہے یعنی آپ گھروں میں جا کر دیکھ لیں اس ڈرامے کی آرڈ کے ایسے دیکھ دیں کہ ہماری عورتیں کس طرح کب بیہیو کرنا شروع کر دی ہیں وہ بیچاری اس فطرے کا شکار ہو چکی ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا اب اسی ڈرامے کی ایک قسط جو پاکستان سمیں دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے لانچ ہوئی ہے اس کا نام ہے منیبہ مزاری اس وقت دنیا کی خفیہ ایجنسیو الومیناٹی فری میسن کا پاکستان بھر میں یہ ایک نیا ہتھیار ہے منیبہ مزاری نامی خاتون کا فتنہ اتنا زبردست دھوکہ ہے کہ آج کل پاکستانی بھارتی سب جگہ اس دھوکے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے پیسے کی بارش ہو رہی ہے اس کو ڈالرز پاؤنڈ کی بارش ہر وقت اس پر ہوتی رہتی ہے اس کے لیکچر چل رہے ہیں دنیا بھر میں اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس فتنے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ آپ کا جاننا بہت ضرور ہے اس سے پہلے کہ دوبارہ کوئی اس فراد اور اس فتنے کو دے کر رو پڑے اس کی اصلیت جان لے سب سے پہلے منیبہ کی اپنی کہانی سننے اس کے بعد اصلیت بتاتے ہیں منیبہ مزاری کے بقول کہ وہ ایک کنزرویٹیف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت ہی زیادہ چھوٹی ایج میں ان کی شادی ہو گئی یعنی اٹھارہ سال کے عمر یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے آگے چل کے اس پر ڈسکس کریں گے ایک حادثہ ہوا میرا شور حادثے کے وقت کار سے کود گیا میں حادثے کا شکار ہو گئی ایک حادثے میں اپنا آدھا جس گواہ بیٹھی اور زندگی تباہ ہو گئی میرے تمام لوگ اگلے پچھرے میرا ساتھ چھوڑ گئے کوئی میری مدد کو نہ تھا میری زندگی برباد ہو گئی مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا میں اپنے خاند کے لئے بھی نکارہ ہو گئی کسی کام کی نہیں رہی تو اس نے مجھے طلاق دے دی یہ ہے منیبہ مزاری کی اپنی بتائی ہوئی جھوٹی کہانی جو وہ ہر جگہ جا کر سناتی ہے لوگ روتے ہیں ڈالنس پاؤنڈ کی بارش ہوتی ہے الومناٹی فری میسنز کے ہاں یہ ہیرو بنی ہوئی ہے اسی طرح کی تقریر وہ ہر فورم پر کرتی ہے اور حال کے اندر ایسے رونے والے لوگ ہو جاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور پیچھے انڈ پر جا کے منیبہ کا اکاؤنٹ برتا جا رہا ہے آخر کچھ تو وجہ ہے نا کہ بھارت کے اندر بڑے 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 میکزین اس کے انٹرویو چھاپتے ہیں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اس کے پیج کو پروموٹ کیا جاتا ہے امن کی سفیر بنا دیا گیا اس کو مختلف کارپوریٹ ادارے اور بہت زیادہ لوگ اس کو اپنا ایمبیسیڈر بنا چکے ہیں اور آج کل چکتائی لیگ کی کمیونٹی سوشل رسپونسیبیلٹی کی انچارج بھی اس کو بنا دیا گیا اس فتنے کے پیچھے کہانی کیا ہے اس کو اب سمجھ لیں منیبہ کی شادی ہوئی تھی دو ہزار پانچ میں یہ کہتی ہے اٹھارہ سال کی بہت چھوٹی ایج میں شادی ہوئی تھی یہ سب سے بہلے نمبر ون پوائنٹ یہ ہے جس کو یہ پروموٹ کرتی ہے یعنی جلدی شادیاں یاد رکھیے کہ آج جتنی بربادی ہیں وہ لیٹ شادیوں کی وجہ سے ہے اس کی شادی ہوئی تھی ائر فورس کے ایک پائلٹ سے اور وہ فائٹر پائلٹ تھا یہ بات یاد رکھیے ائر فورس تمام پاکستان کی فورس میں ایلیٹ ہے اور فائر پائلٹس ایلیٹ سب سے زیادہ مشہور ہے یعنی زندگی کی ہر طرح کی فسیلٹی اس کے قدموں میں تھی دوہزار آٹھ کی بات ہے کوئٹہ سے اپنے ابائی گہر جا رہی تھی ان کی کار کے ٹکر ہوتی ہے ایک گدہ گاڑی سے اور دونوں اس میں زخمی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھی جس نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوتی ہے ایکسی رینڈ میں اس کا فائدہ ہوتا اور سیکنڈ سیٹر کو زیادہ چوٹے لگتی ہے منیبہ نے کوئی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی بلکل ایسے ہی منیبہ مزاری زیادہ زخمی ہوئی ان کے شوہر بھی زخمی ہو گئے باوجود زخمی ہو رہے کہ ان کے خامن نے کوئی قصر نہ چھوڑی اپنی بیوی کی خدمت کی یہ ساری جگہ جا کر ڈالر بٹورنے کے لیے کہتی ہے کہ دنیا کو میرے شوہر نے پہچانا ہی نہیں ہے میرے شوہر نے حادثے کے وقت چھلانگ لگاتی تھی یعنی جب گاڑی کا ایکسی رنٹ ہو رہا تھا اس کے شوہر کے اندر کے ٹارزن کی روح آگئی تھی کہ وہ چھلانگ لگا کر باہر چلا گیا تھا ایک جگہ جب اس کو ڈالر نہیں ملے تھے تو پی ٹی وی پر اس کو بلائے گیا تو اس نے کہا کہ میرے خامن نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے میرا خامن اتنا اچھا تھا فلانا تھا یہ تھا وہ تھا لیکن بعد میں جب ڈالر سے پاؤنڈ کی بارش ہوئی تو بیان اپنا بدل لیا یہاں کوئی بولی وڈ کی کیا فلم چل رہی ہے کہ گاڑی کا ایکسی رنٹ ہے اور وہ ٹارزن کی طرح باہر چھلانگ لگا گیا ائر فورس کے اندر تمام فسیلٹیز ہیں علاج کی لیکن ان کے شوہر نے ان کا علاج سرکاری کسی ہوسپٹل کی بجائے ملٹری ہوسپٹل کی بجائے آغا خان ہوسپٹل سے کروایا اپنی جمع پونجی جتنی ان کے پاس ہی انہوں نے لگائی کوئی قصر نہ چھوڑی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ڈاکٹرز نے ان کو ویل چیئر پر رکھنے کے باوجود ایک خوشخبری دی کہ آپ بچے پیدا کر سکتی ہیں لیکن ان کے خاند نے سب سے بڑی قربانی دی ان کے خاند نے کہا کیونکہ تم مظہور ہو چکیوں میں تمہیں کسی زحمت پر نہیں ڈالنا چاہتا ایسے خاند آپ سوچئے کہاں ملتے ہیں ایسے خاند کی تو آپ کو ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ میں کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تو اس کی وجہ ہم کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں دو ہزار گیارہ میں ان لوگوں نے ایک بچہ گود لے لیا شوہر نے اتنا تعاون کیا اپنی ائر فورس والوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا دن رات ایک کر کے اسے اپنی بیوی کو بہت زیادہ بہت زیادہ سپورٹ کیا اسے کہا کہ تم سوشل ورک کرو یعنی اس نے سوشل ورک سٹارٹ کیا یہاں سے ہوتی ہے اصل شروعات جب الوملاتی اور فری میسن کی اس پر نظر پڑ گئی سوشل کام کرتے کرتے انہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا اصل مقصد تھا پاکستان کی ائر فورس کو بدنام کرنا مین عبید چنائے کا تھا یعنی پاکستان کے اندر عورتوں کا مظلوم دکھانا اور اس کے بعد دنیا بر سے آسکر لینا سفارت خان اور ڈپلومیٹس کی ملاقاتیں اور غیر ملکیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملہ جا پہنچے ایک بات یاد رکھئے گا وزارت دفاع کے کوئی بھی ملازم کچھ ہے وہ پاکستان کی ائر فورس کا ہو یا کوئی دوسرے ادارے کا ان کو غیر ملکیوں سے ملاقاتیں اور کسی بھی ملک سفارت خانے انجیو سے رابطے رکھنا یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے منیبہ مزاری اور ان کے شور خورم شہزاد جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں بھی اس طرح کی چیزوں کو اٹھنا بیٹھنا اچھا سمجھا نہیں جاتا عام پاکستان ہی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو باقی تو دور کی بات ہے خورم شہزاد جو ان کے شور تھے انہوں نے اس کو منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کرے لیکن تب تک کہ الومناٹی اور فری میسن کے ایجنڈے پر آ چکی تھی اس کو ڈالر اور پانڈ نظر آ رہے تھے اسے بڑی روکنے کی کوشش کی دو ہزار چودہ میں منیبہ نے گود لی ہوئے بیٹے کو لے کر خورم شہزاد کا گھر چھوڑ دیا اور چھے ماہ بعد دو ہزار پندرہ میں اس سے طلاق لے لی جو ہزار پندرہ میں کوٹ نے منیبہ اور خورم شہزاد کی شادی کی تحلیل کا حکم دے دیا یہ تھی اب اصل کہانی منیبہ ہر شو میں کہتی رہی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے منیبہ کی ڈالرز اور پاؤن کمانے کی کہانی یہ ہر شو میں کہتی رہی میں نے بچہ گود لیا حالانکہ بچہ میاں بیوی نے گود لیا منیبہ کہتی کہ مجھے میرے اپنے چھوڑ گئے حالانکہ منیبہ کا علاج اور پھر علاج کے بعد اس کی دیکھ باگ بہترین اداروں اور ڈاکٹر سے کروائے گئے ان کے شوہر نے ان کے لیے ایسے بندوست کیے ان کا وزن نہ بڑھے کیا کچھ کام نے کیا یہ جو آج منیبہ کا آپ کو فیس اور سارا کچھ ان کا نظر آتا ہے اس کے پیچھے ان کے خانون کی مہربانی ہے ورنہ بیماری کے بعد کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے منیبہ اپنے ویل جہر پر کام کر رہی تھی اس کے لئے ان کے خانون نے کیا کیا ان کے لئے ان کے خانون نے بڑی قربان نے دی اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ منیبہ کے سابق شوہر خورم شہزاد نے ان پر ایک کروڑ حتی کے عزت کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سابق اہلیہ دنیا بھر میں بدرام کرتی بھی رہی ہیں وہی ہوتا ہے جو پاکستان کی عدالتی نظام میں ہوتا ہے کوئی انصاف نہیں کرتا اب بتائیں اس میں ائر فورس کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ ایک پرسنل گھریلو مسئلہ ہے جس میں انجیوز اور ساری چیزیں انوالف ہیں ائر فورس اس میں کیا کرتی پھرے وہ کسی کے ذاتی کام میں تو مداخلت نہیں کرتی الومناٹی نے اس کو کیش کر آیا منیوہ کو وہی ایجنڈا دیا جو دنیا بھر میں ایجنڈا ان کا ہر جگہ ہوتا ہے سب سے پہلے ائر فورس کو بدرام کریں ہر جگہ جا کر جب یہ کہانی سناتی ہے تو اس میں یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان کی ائر فورس کا فائٹر پائلٹ ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ سب کچھ کیا اب بدرام کون ہوتا ہے پاکستان کی ائر فورس اس کے خواہوں نے دن رات ایک کیا مگر جب یہ ہتے چڑھی الومناٹی کے اور انجیوز کے اس کے ذریعے الومناٹی نے پاکستان کی ائر فورس کو جگہ جگہ بدرام کیا کہ پاکستان کی ائر فورس کے پائلٹ یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس رام کہانی کو یہ ہر جگہ سناتی گیا اور کیش کرواتی گی آج حالت یہ ہے کہ دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیاں اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے اس کو پرموٹ کرنے کا مطلب ہے پاکستان کو بدرام کرنا اور ہم لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑا فطرہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے دجال کا ساتھ جو دے گا وہ اس پر انعامات کی بارش کرے گا اور جو ساتھ نہیں دے گا اس پر تنگی ہوگی مگر تنگی ہی حق ہے یہ بات یاد رکھیے آج اس عورت کو پاکستان میں عورت راج کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں جاتی ہے پاکستان کو بدرام کرتی ہے اور ڈالر اور پاؤنٹس کی اس پر بارش ہوتی ہے ائر فورس کو بدرام کرتی ہے تو چیک اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں کروڑوں پتی سے عرب پتی کا سفر اس کا بڑی تیزی سے تیور ہے یہ خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں ایموشن کے طور پر کیش کروایا جاتا ہے وہی عورت راج وہی مظلوم پن سب کو میسیج دیا جاتا ہے کہ خامدوں سے تلاکے لو بچے گود ملو اور اپنی زندگی خود گزارو یعنی آپ اندازہ کریں سکسیسفل سکسیسفل میریجز جو ہوتی ہیں اس کی آپ کو کبھی مثال نہیں ملتی جو ٹوٹتی ہیں جس کے بعد عورت راج آ گیا آتا ہے اس کی مثال ملتی ہے یہ ہے دجال کا فتنہ اور اس وقت لیٹس فتنہ یہ عورت ہے اور پاکستان کی ائر فورس کو بدنام کرنا اس کا سب سے بڑا موٹف ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے